احکام اتجار احکام اتجار مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہے جیسا کہ ہمارا معمول ہے بلکہ ہمارے لئے سعادت ہے کہ مفتی علی ازغر التاریم مدنی مدرزل لہالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سبال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زی شان ہے کہ جو شخص روزانہ پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ بلاؤں گا ہینڈ شیک کروں گا کتنی بڑی سعادت اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے اس امید پہ روزانہ درود پاک پچاس بار پڑھ لیا کریں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف پہلے سوال شاملے سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جی بیلڈنگ رنس آج ہوں کلر کرتا ہوں تو اس میں ہمیں کوپنی دیتی ہے ٹوکن تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کوپنی ہمیں دیتی ہے مالک پیسے دیتا ہے کلران کرتے ہیں تو وہ جو ٹوکن ہوتے ہیں وہ ہمارے پر جہد ہیں یا نہیں ہیں جی مفتی صاحب کلر کے ڈبو میں ٹوکن نکلتا ہے غالبہ یہ پوچھئے رہے ہیں کہ وہ کاریگر کا حق ہے یا مالک کا حق ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی بہن سو دودھ اسی کا ہوتا ہے نا جس کے درختوں عام بھی اسی کے ہوتے ہیں اس کا پھل بھی اسی کا ہوتا ہے تو پیسے سیٹھ کے ہیں رنگ سیٹھ کا ہے ڈبا سیٹھ کے پیسوں سے خیدہ گیا اس کے اندر سے نکلنے والے انعامات کا بھی سیٹھ ہی مالک ہے رنگ ساز جو ہے رنگ والا یہ اس کا مالک نہیں ہے بہت واضح بات ہے تو ہوتا یہ کہ بعض اوقات مالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر پیسے نکلنے ہیں جی اور انہی پیسوں کی وجہ سے رنگ والا کہتا ہے سر جی یہ ڈبا تو خراب ہے یہ کمپنی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں پیسے کم نکلتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے اس میں پیسے بہت نکلتے ہیں ایک اے ڈبے پہ پانچ پانچ سر پر نکلاتے ہیں بالٹیوں تو زیادہ بھی نکلاتے ہیں تو اصلی طور پر تو یہ اس کا حق ہی نہیں ہے کاریگر کا جس کا رنگ ہے اسی کا حق ہے ہاں اگر سیٹھ صاحب سرحت کے ساتھ کہہ دیتا ہے اچھا جن لوگوں کو پتہ ہے نا یہ چکر بھی ہوتا ہے تو وہ پھر رنگ والوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ٹوکن کے ساتھ اتنے کا ہوگا ٹوکن تمہارے اور اتنی مزدوری ملے گی جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں ٹوکن شکر بھی نکلتے ہیں تو بہرحال رنگ والے کی ذمہ داری ہے رنگ کرنے والے کی مزدور کی لیبر کی اور بیچنے والے کی بھی جو رنگ بیچ رہا ہے کہ وہ کسی طرح بھی جو اصل مالک ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرے ابھی مجھے پچھلے دنوں تجربہ ہوا کہ کہیں پہ رنگ مسجد میں رنگ کروایا تو جب مزدوری کی بات آئی تو کاریگر مجھے جانتے تھے تو کہنے کے دیکھیں اگر ٹوکن ہمارے ہوں گے تو اتنے پیسے اور اگر ٹوکن آپ نہیں دو گے ہمیں تو پھر اتنے پیسے یعنی انہوں نے اپنی مزدوری جو تھی وہ ویری کری ٹوکن لینے کرنے کے اعتبار سے تو درست ہی یہ ایک اچھے بات ہے کیونکہ واضح طور پر اس نے بیان کر دیا آگے جا کے بھی کوئی تنازہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو بھی اپنا فگر دیکھنا ہوگا کہ ٹوکن نکل کے میری مجھرت اتنی بن جائے گی ونہ اتنی اب ٹوکن میں ایک بہام ضرور موجود ہے لیکن یا تو اس کو مجھرت کا ایسا بنائیں پتہ ہو کے بھی اتنے نکلتے ہیں تو جہلت در ہو جائے گی یا اس کو انعام کے طور پر سے مشورہ کرتا ہے کہ جس کس کمپنی کا لے کیونکہ اس کو خود اتنا تجربہ نہیں ہوتا لوگ سالوں سال میں رنگ کرواتے ہیں تو اگر اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اور وہ صرف اس بحاف پر کہ اس ڈبے میں زیادہ ٹوکن ہے یا زیادہ مالیت کے ٹوکن ہے اس میں نہیں ہے یا کم مالیت کے ہیں کرتا ہے تو وہ ٹوکن کا حکومت آپ نے بیان کر دیا یہ بھی اپنی جگہ خیانت ہوگی مشورے میں جس سے رائے مانگی جائے مشورہ طلب کیا جائے ایڈوائزری لے جائے اس کے اوپر بھی ایک آمانت آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ غلط مشورہ دے گا اپنی مفاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے حقائق کے خلاف مشورہ دے گا تو یہ بددیانت ہوگا یہ اپینین کے اندر بددیانتی ہے ٹھیک اس سے بھی بچیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ایک ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے جی جناب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ہم رینڈ پہ جو گھر دلا دیں کسٹمر کو تو پھر یہ بلڈنگ والے جو ہیں فلیٹ کے لیے انٹری فیس مانگتے ہیں اینو سی وغیرہ جو دی جاتی ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگک ہے انہوں نے اینو سی رکھی ہوئی ہے یہ جائز ہے کہ نا جائز ہے اس کا جواب دیں تاکہ رینوما ہی ہو سکے ہم تمام اسٹیٹ والوں کی تمام جو کمیٹی بلڈنگ ہے ان لوگوں کی جائز ہے یا نا جائز ہے ہوتا یہ ہے کہ بلڈنگ کی ایک یونین بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بندہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کوئی خراب بندہ نہ آ جائے ٹھیک ہے تو ہو سکتا وہ کوئی انہوں سے دیتی ہو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے گھر کراہ پہ دے دو اس بندے سے کوئی پرابلم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کچھ فیس مانگتی ہے ہمارے پاس جو سوال آئے ہیں ماضی میں اس کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ نئے بندہ نے گھر خریدا ہے جی اب وہ ہر مینے کچھ ایکسپینس میں شامل ہوگا تو جس طریقے سے وہ منٹینس میں شامل ہوگا اسی طریقے سے بعض یونین والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب بھی نئے آو گے نا تو آپ کو کچھ رکم یک مشت بھی دینی پڑے گی ٹھیک ہے یہ سوال اس کے بارے میں ٹھیک تو دیکھئے یک مشت رکم کس چیز کے دینی پڑے گی یہ دیکھنا ہوگا منٹینس تو ایک واضح بات ہے کہ بھئی جو چوکدار ہے جنریٹر ہے سٹریٹ لائٹ ہیں بالکونیوں میں جو لائٹیں جلتی ہیں رہ داریوں میں اس کا ایک کرایا ہے پانی کا بل ہے اس کی مد میں ایک منٹینس مانگے جاتی ہے چھیک اب وہ منٹینس میں امانت ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے جو منجمنٹ کمیٹر کے آراکین ہوتے ہیں ان پر دیانت کا مظاہرہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے لیکن یہ جو فیس ہے کہ بھئی جناب پہلی انٹری پر آپ کو فیس دینی ہوگی اس کو کسی نہ کسی چیز کا کسی سرویس کا مقابل بنانا ضروری ہے بھئی کس چیز کے مقابلے میں نیا ہے تو منٹینس کی لیتے ہوں منٹینس تار میں نے دے گا وہ جی یہ فیس کس چیز کے مقابلے میں کوئی ایسا شریح اس کا حل نکالا جائے کہ جس سے یہ سوال ختم ہو جائے اور نکل سکتا ہے نکل سکتا ہے سوتے بن سکتی ہیں تو اس سوال کا جواب آنا ضروری ہے فیلحال تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو کیسے جائز کہا جائے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی جواب ہو ٹھیک ہے آپ سوال کریں تو جواب دیں کوئی واضح کریں تو یہ مزید واضح کر سکتے ہیں قدالیفتہ ایلی سنت کی کسی بھی شاخ میں آکے آپ اس مسئلے وقال کروا سکتے ہیں جو سوال اور جواب ہوا اس سے میرے ذہن میں دیکھ سوال آیا جو بعض جگہ پہ میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ یہ کہ آج کل کیونکہ حالات و واقعات کچھ ایسے ہوئے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہوئی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب رینٹ پہ لوگ آتے ہیں بالخصوص بعض علاقوں میں بیچلرز جو ہیں وہ کمرے لے کر یا گھر لے کر اس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان سے کریکٹر سرٹیفکٹ میں کریکٹر سرٹیفکٹ کہہ رہا ہوں ہو سکتا اسے کوئی اور بھی نو سی یا چیز کہا جاتا ہو تو وہ تھانے وغیرہ سے پولیس اسٹیشن سے یا یو سی وغیرہ سے کہیں سے منگائی جاتی ہے تو اگر وہ لینے کے لیے کسی کو رقم دینا پڑ رہی ہے تو کیا اس کی اجازت ہوگی کہ بھئی آپ آ رہے ہیں اور ہم ایک ویریفکیشن کروائیں گے اور ہم اس کی فیصدہ کریں گے تو میں نے ارز کیا کس چیز کا مقابل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا اچھا یہ جو آپ نے بات کی ویریفکیشن کی آج کل یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے آپ دیکھیں نادرہ یہ صلیت فرام کرتا ہے آپ کو نادرہ فرام کرتا ہے کہ یہ بندہ جو نا اس شانتے کارڈ پر مجود ہے کہ نہیں مجود ہے وہ آپ کو بتا رہے گا کہ ہاں بھی یہ نمبر پر بندہ مجود ہے تو بعض اوقات پولیس کی طرق سے ادایت ہوتی ہے کہ ملازمین رکھتے وقت آپ نادرہ سے جو ہے ویریفائی کروائیں اس کے علاوہ کارپورٹ سیکٹر میں میں نے دیکھا ہے میرز بھئی باقیدہ کمپنیاں موجود ہیں جن کا لنک جو ہے نا حکومتی اداروں سے ہوتا ہے بعض اوقات مختلف بینک ڈیٹا دیتے ہیں سی پی ایل سی ہے یہ ان کو ڈیٹا دیتا ہے کچھ ڈیٹا وہ بینکوں سے لیتے ہیں کچھ شاید ان کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں آپ کسی سے ایگریمنٹ کرنا جا رہے ہیں کسی کو ملازم لکھنا جا رہے ہیں تو وہ کمپنیاں سرویس دیتی ہیں کہ یہ بندہ کہیں ڈیفارٹ تو نہیں ہے کسی بینک میں فراڈ کر کر تو نہیں بھاگا تھانوں میں کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے اس طرح کی کمپنیاں موجود ہیں جو فیس لے کے آپ کو اس بندے کی ویریفیکیشن کرتی ہیں کلیرینس کرتی ہیں یہاں تک کہ بہت کچھ نکال دیتی ہیں ٹیبل اسٹریج تک نکال کر دیتی ہیں اس طرح کی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اس سوال کا بھی جواب آیا ہے ہمارے پاس وارس اپ ہے یعنی تحریری سوال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے گاڑی لی ہے آٹھ لاکھ روپے کی گاڑی فروخت ہوئی ہے یعنی خریدی ہے فروخت کی ہے اور پندرہ ہزار روپے مہینہ کس دے ہوئی تھی لیکن جو خریدار ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پندرہ ہزار روپے دینا مشکل ہو رہا ہے لہٰذا اس کی کس دس ہزار روپے کر دی جائے بے شک اس کی جو قیمت تھی وہ آٹھ کے بجائے ساڑھے آٹھ شمار کر لی جائے تو آیا یہ پیشکش قبول کرنا جائز ہوگا یعنی یہ بیچنے والے جو ہیں وہ سوال کر رہا ہے نیم نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ ڈیل جو ہے وہ لاکھ ہو چکی ہے ایک فگر پر لاکھ ہو چکی ہے صحیح اب اصل میں مدت بہر رہی ہے صحیح تو جو اضافہ ہوگا وہ مدت کے بدلے میں ہوگا آٹھ کے بجائے جو پچاس ساڑھے آٹھ لاکھ روپے لی رہے ہیں وہ مدت کے بدلے میں ہوگا نہ یہ کہ اس چیز کے بدلے میں ہوگا اور اس طرح خالص مدت کے بدلے میں پیسے رہنا یہ سود ہے یہ جائز نہیں ہے مجھ سے سوال میں تو نہیں ہے لیکن اگر یہ کس کم کرنا چاہے مالک بغیر پیسے بڑھائے کس کم کرنا چاہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے فگر لاکھ ہو گئی آٹھ لاکھ روپے کی تھی آٹھ لاکھ روپے ہی دینے تھوڑی سولت یہ دیتا ہے کہ دو سال کے بجائے تین سال میں دے دو صحیح اس میں کوئی ایشو نہیں ہے چیک اگلا سوال شامل کرتا ہے یہ سولت جس کے پیسے ہیں وہ دے سکتا ہے جس نے لینے اس کو دو سال میں لینے تھے وہ کہے کہ چلو دائی سال میں دے دو لیکن جو دینے والا ہے وہ اپنے مائدے کی پابندی کرے گا اگر اس کو یہ سولت نہیں ملتی تو وہ کسی بھی طرح اپنے مائدے کی پابندی کرنے کا ذمہ دار ہے چھیک مفضل ایک شرعی سوال تو شاید نہیں بنتا یہ لیکن ایک میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک رہنمائی کر دیں جیسے کہ اس سوال میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی جو امپلائز ہوتے ہیں جوب پرسن ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ بعض وقت وہ کرز لے لیتے ہیں کوئی چیز خرید لیتے ہیں وہ اپنے طور پہ جیسی تیسی پلیننگ کرتے ہیں لیکن شاید ان کی پلیننگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور خریداری کے بعد انہیں حساس ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ جو میں فیصلہ کر چکا ہوں یہ تو مجھے بھاری پڑھ رہا ہے تو ایسے کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گا دیکھیں کرز سے بچنا چاہیے پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو جو روٹین کے خرچیں ہیں اس میں پیسے پورے نہیں ہوتے کرزہ کہاں سے ہوتارے گا پھر آگے جب بڑھتا ہے تو اور چیزیں سے چاہیے ہوتی ہیں تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا جو محورہ ہے یہ ایسی موقع پر ہے کہ آپ کے پاس جتنی گنجائشہ آپ اتنے بڑی چادر لیں تو یوں سو سمجھ کے لینا چاہیے مفضل آپ نے سوال کے بات تو پوری ہونی چاہیے آپ نے چادر والی بات کر دی ہے تو بعض لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ یہ درپک لوگوں کا کام ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں ہم نے تو کبھی چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلائے ہم نے ہمیشہ چادر سے باہر ہی پاؤں پھیلائے اور نکل بھی گئے وہ یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں نو رسک نو گین یہی بات کہتے ہیں لیکن اسباب بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں صحیح اب میں دیکھتا ہوں بعض وقت جو نا وہ اخباروں میں اس چہار آتے ہیں مختلف فلیٹوں کے مہینے کے چار لاکھ روپے تو چھتے ہیں کہ چار لاکھ روپے مہینے کے لوگ بڑھتے ہوں گے ایسے بھی لوگ ہوں گے بڑھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ان کو چار آزار روپے مہینے کا بڑھنا مشکل ہوتا ہے تو پیچھے ہے کیا آپ کے جس سے آپ ادا کریں گے یہ دیکھنا تو ضروری ہے نا صحیح پلاننگ کر لے آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی انکم کتنی ہے سب سے بڑی چیز تو انکم ہے نا آپ یا تو دکاندار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑی سی زیادہ منت کر لوں گا پیسے نکال لوں گا یا ایک شخص کے سامنے دوسری نکری کھڑی ہوئی ہے سمجھتا کہ میں ایک کے ساتھ دوسری نکری کر لوں گا پیسے نکال لوں گا تو یہ ہوتی ہے ایک مصبت پلاننگ اور ایک بہتر طریق ہے کہ یہ سٹریٹیجی جس سے آپ مشکل سے نکل سکتے ہیں اور ایک ہوتی ہے کھالی پلے باتیں جی وہ نہ کی جائے آفیت میرے سلانگتی میرے کوشش ضرور کریں جسے مفتی صاحب نے فرمایا لیکن دیکھ بال کے آگے پیچھے دیکھ لیں کہ پھر کیا ہونا ہے بہرحال بڑھ رہے ہیں اگلی کال کی طرف اور کال شاملے سے سلسلہ کر رہے ہیں جی جناب یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ سمگلنگ کا مال ہم لے کے بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں سمگلنگ کا جو مال ہوتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سمگلنگ کا مطلب یہ تو نہیں ہے خیر کہ کوئی شرابی سمگلنگ میں آئے بلکہ لوگ ٹیک سے بچنے کے لیے بہت سارے چیزیں جناب مانگوارے ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں مارکٹ میں آ رہی ہوتی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے پا رہا کراچی میں تو جناب خبریں شہر ہوتی ہیں کہ تائی گروڑ پر چھاپے پڑ گئے بورڈر مارکٹ میں چھاپے پڑ گئے کسٹم والے پہنچ گئے کپڑا اٹھا کے لے گئے کپڑا بہت زیادہ سمگلی میں آتا ہے اور بھی چیزیں آتی ہیں لیکن جب مخبری ہو جائے پتا چل جائے تو پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے رسیدے دکھانی پڑتی ہیں کہاں سے منگوائیا کس پورٹ سے آیا بتائیں کہاں سے خریدا تو جو چیز غیر قانونی ہو جو راستہ غیر قانونی ہو اس کا جو انجام ہے وہ ذلت کی طرف جاتا ہے تو ایسے معاملے سے بچنے کا شریعت متعالہ نے حکم دیا ہے اور شریع طور پر بھی اس سے بچنا اب واجب ہو جائے گا لہذا اشتناب کرنا ضروری ہے ایک اور ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرنا میرا یہ سلون ہے اور میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ بالوں میں کلر لگانا آئی برو وغیرہ کاٹنا فیشل وغیرہ کرنا کیسا ہے تو اس بارے میں درہ بتائیے گا دیکھئے کلر جو ہے وہ سیاہ کلر تو جائز نہیں ہے اور ایسا کلر جو سیاہی مائل ہو بعض وقت ڈارک براؤن جو ہے وہ ڈارک براؤن جو کلر ہوتا ہے وہ دور سے سیاہ ہی لگتا ہے وہ لگانا بھی جائز نہیں ہے مرد ہو یا عورت علماء نے بیان کیا دونوں کے لیے یہی حکم ہے اس کے علاوہ جو کلر ہیں جیسے سرک ہو گیا براؤن ہو گیا لائٹ براؤن یا اور کوئی کلر ہو گیا تو وہ لگا سکتے ہیں ظاہر بات ہے آپ مردوں کو ہی لگائیں گے تم مردوں کی بات کر نہیں لیکن اگر خواتین تو اسے کلر لگاتی ہیں تو ان کے لیے بھی جائز ہے یہ توگین کا کلر کا جواب دوسرا کیا اسوال کیا تھا انہوں نے دوسرا ہیر کٹنگ ہے اور وہ مختلف چیزیں آج کل لڑکوں کے بھویں وغیر آئیے دیکھئے داڑی تو نہیں مون سکتے نہ ایک مجھ سے کم کر سکتے ہیں ہیر کٹنگ اگر یہ کرتے ہیں جائز ہی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی فساق کی وضع نہ بناتے ہوں کوئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وضع ایسی خاص ہوتی ہے کہ فساق ہی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا باقی رہی بات فشل کی تو فشل بیسیکلی تو کوئی میک اپ نہیں ہے مسلز کے اندر مٹی جمع ہوتی ہے گر جمع ہوتا ہے تو اس کو نکالتے ہوئے اس کی ایک طرح سے مساج ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی حج نہیں ہے چھیک مختلفی کم آپ پر تحریری سوال ہے ٹیکس میسج ہے اور سوال یہ کہ اگر پہلے سے جو ہے غالباً یہ ٹیلر ہیں کپڑے وغیرہ سینے کا کام ہے پہلے سے کپڑے سلنے آئے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں کوئی ارجنٹ سوٹ سلنے آ جاتا ہے تو یہ ارجنٹ سوٹ پہلے سی دینے سے اس کی حق تلفی تو نہیں ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی ٹائم دیتا ہے درزی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر دیتا ہے اس کے پاس اسپیس ہوتا ہے پھر اس کے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا دو تین بندے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے تو درزی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر پورا اتر سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر پورا نہیں اتر سکتا تو پھر سہر پاتھ آرڈر نہیں لے گا وہ نئے آرڈر جن کے ساتھ پہلے سے کمیٹمنٹ ہے درزیوں کے طرف سے چاند رات تک ناگرگڑوانا جو ہے وہ درزیوں کا ایسا لگتا ہے کہ مشکلہ بن چکا ہے اجھا لوگ بھی لیٹ دیتے ہیں لیٹ دیں گے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا میں نے دیکھا ہے بعض لوگ رجب میں فارغ ہو جاتے ہیں اجھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے رجب میں خریداری کر کے چیزیں سستی ملی بزار میں رش بھی اتنا نہیں پھر کیا ہوا دو چار سوڑ دے دیئے تو ایک ستائیسہ جب کو پہن لیا ایک پندہ شمان کو پہن لیا استقبال رمضان میں پہن لیا تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اگلی قول دیجئے میرا سوال یہ ہے جیسے ہم لیتے ہیں پیسے ہزار کے ددس والے ہمیں ان کے اوپر پیسے اوپر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہزار کے ہیں تو اگر صاف نوٹ ہیں تو گیارہ سو بھی لیتے ہیں اور زیادہ بارہ سو بھی لیتے ہیں اگر اس کے اوپر جیسے وہ محنت کرتا ہے ان پیکٹوں کے اوپر جیسے وہ محنت جیسے اپنا چمک پٹی لگاتا ہے پیکٹ کو پیک کرتا ہے اور تھیلی کے اوپر یعنی تھیلی کے اندر اس کو پیک کر کے دیتا ہے ہزار پیکے گیارہ سو لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی سور پہ میری مزدوری ہے جو میں نے اس کو پیک کیا ہوا ہے چمک پٹی وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو یہ کیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیں اتنی تمید آپ نے جو بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن نوٹ کے بدلے جو نوٹ ہے یہ ایک ریڈ ایریا ہے کچھ سودے سے ہوتے ہیں جو گرین زون میں ہوتے ہیں وہاں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے نوٹ کے بدلے نوٹ یہ ایک ریڈ ایریا ہے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی سودھ ہو جائے گا اگر یہ دو طرفہ کیش ڈیلیوری ہے سامنے والے نے پیسے خریدے اس نے دے دیئے ہاتھوں آتھ اسی مجلس میں دو طرفہ ڈیلیوری ہو گئی ادھار نہیں ہوا تو یہ جائز ہے دو سو روپے کیا دو سو روپے اوپر لے لے ایشو نہیں ہے اپنی چیز بیچے نہیں لیکن اگر ادھار ہو رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے پھر یہ سودھ ہو جائے گا اگلی کال دیجئے سیل میں نے کے کام ہے جی سیل میں نے کے پچون میں اس میں نوٹ آتے ہیں اکثر پھٹے نوٹ میں جاتے ہیں مجھے پانسو والے گئے آتے ہیں سو والے پھٹے نوٹ آتے ہیں کسے کو دینا آگے چاہیے نہیں دینا چاہیے میرے پاس تو آگئے ہیں دیکھیں اگر ایسے ہیں کہ ان کی ویلیو ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیلیوری ہو گئے پھر تو آگے دی جا سکتے ہیں لیکن بھی چینج کر دیتا ہے باز وقت لیکن ایسے ہیں کہ وہ ڈیلیوری ہو گئے لیکن وہ اتنا مطلب اولڈ ہو چکا ہوتا ہے یا اتنا خستہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کسٹومر لیتے ہوئے وہ گھبراتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو آپ صاف نوٹ دیتے اچھا وہ چینج بھی کر دیتے ہیں دکاندار لیکن باز وقت نہیں ہے اچھا دکاندار بھی لینے میں یہی کرتے ہیں کہ نوٹ اگر بہت خستہ ہے تو پھر وہ لینے میں ذرا ہچکی چاہتے ہیں اچھا حالانکہ یہ بھی عرض کرتا ہے جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں تاکہ نکلے نہ ہو ہاں تو میں نے کسی سے پوچھا کیا وجہ ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ پرانا جو ہے جب وہ اتنا چلا ہے تو وہ بیس زفہ پچیز زفہ چیک ہو چکا ہے تو اس میں خطرہ کم ہے ہاں عمومن ایسا ہوتا ہے ٹھیک اگلی کال دیجئے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے اگر میں کہیں بھی کام کرتا ہوں کسی بھی جگہ پہ کھانے پینے والی جگہ پہ جیسے یہ بوتلوں کا ویئرہوس ہو گیا وہ بوتل اس میں سے ہم پی لیں مالک کی اجازت کے بغیر تو وہ چوری ہوگی یا کیا ہوگا وہ اب بتائیں چوری تو کلائے گی ہے مالک کی اجازت کے بغیر جب آپ ایک چیز کھائیں گے پینے گے اور عرف بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے دونوں چیزیں شامل ہیں تو بلا شویر چوری ہوگی اور کسی بھی طرح مالک کو اس کی رقم اندھا کرنا ضروری ہے بتانا ضروری نہیں ہے کہ چیز کی رقم ہے کم از کم آپ اس کی جو مالیت ہے وہ مالک کے حوالے کریں مصطب یہاں پہ جو مالک کی اجازت ہے وہ سراحت کے ساتھ ہوگی کہ یہ پوچھیں جی مجھے یہ کلڈنگ پینی ہے یا یہ چیز کھانی ہے یا عرف و عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا مثال کے طور پر ہوتل میں ویٹر ہیں تو ہوتل والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے اس کھانے کا کوئی وقت ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ان کی کوالیٹی ہوتی ہوگی کہ ہوتل ملازمین کے لیے یہ والا کھانا ہے اب وہ کہے کہ مجھے تو کھانے کی اجازت ہے اور ہر کھانے میں آت مار لے اس کو کون جائز کہے گا یہ تو خلاف ازن اور خلاف ارف ہے جو چاہتی نہیں مالک کی اس نے وہ کام کیا یوں جو قید و بند ہے بعض وقت جہاں مفاد آجاتا ہے نا لالت سر پر سوار ہو جاتی ہے اللہ مان و لفیز وہاں پھر اپنے اصول اجاد ہوتے ہیں لوگوں کے تو بہت سارے لوگ جو ہیں جرم اصولوں کے تحت کرتے ہیں اپنے اصول بنائے ہوتے ہیں اپنے اصول بنائے ہوتے ہیں وہ اصول انہیں متمین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ زیادہ خطرنا ہوتے ہیں ان کا جرمی سے بچنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے اگلا ویڈیو سوال شاملے سلسلہ کر رہا ہے میرا سوال یہ ہے اگر ہم سے کوئی بندہ اگر کوئی پیزا فرائز یا کوئی ایسی چیز آرڈر کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ وہ اس نے پیمنٹ بھی اس کی ہو چکی ہے لیکن وہ پھر اپنے پاس وہ چیز مانگواتا نہیں ہے تو اس چیز میں بندہ کیا کیا جائے اور وہ چیز ہمارے پاس ریٹن آگئی اور اس کی پیمنٹ بھی ہو چکی ہے تو اس چیز میں انسان کیا کرے کسی غریب کو دے دے یا اپنے پاس رکھ لے یا اپنے ورگز کو کلا دے کیا کیا جائے اس چیز میں یہ ویسے صورتحال بہت کم ہی ہوتی ہوگی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سفر میں ایک تجربہ ہوتے ہوتے رہ گیا کہ وہ یہ کہ آپ نے کہیں نکلنا ہے آپ کی فلائٹ ہے ٹرین ہے بس ہے اور آپ نے آرڈر دیا ہے اب وہ پہنچنے پہنچنے میں دیر ہو گئی یا ایک اندازہ تھا کہ بیس منٹ تک آ جائے گا لیکن وہ پچیس منٹ لگ گئے کوئی تے نہیں تھا کہ اتنی دیر میں آ جائیں گے ہماری ابھی تک میرا خیال ہے تے ہونے والی صورتحال اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایک اندازہ تھا بیس منٹ میں تو آئی جائے گا لیکن وہ کسی بھی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا یا آپ کی گاڑی آن ٹائم چل گئی آپ کو اندازہ تھا کہ گاڑی تو اب بیس منٹ رکی بھی ہے وہ چل گئی ہے تو اب آپ تو نکل گئے تو اب پیچھے والا جو لایا وہ تو ازمائش میں آ گیا یہاں پہ میں دو تین باتیں ارز کر رہا ہوں کہ مطلب شاید ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اب یہ کیونکہ سفر کر چکا اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا کیا ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ ڈیلیوری وغیرہ ہو رہی ہے تو آن کال جو ہے وہ سوشل میڈیا وغیرہ کسی ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیٹا جو ہے جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے ٹھیک مثال کے طور پر کوئی مشہور کمپنی ہے اس کی ایپ سے سب جڑتے ہیں ٹھیک اور ڈیٹا شاید ان کے پاس ڈیلیوری نہ ہے اس کا یہ اس کو ریکویسٹ کرے گا تو ڈیٹا آ جائے گا امید یہی ہے ٹھیک بالفردہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ لکتا ہے کسی کی ملکیت ہے واپس آگیا اس سے رابطہ نہیں ہو پارا چیز ضائع ہو جائے گی تو یہ تو یہ ہے کہ کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں کھانے پینے کے چیز میں انتظار کتنا کیا جائے گا ٹھیک جب تک کہ اس کے محفوظ رہنے کا امکان ہے آپ انتظار کریں اور گلنے سڑنے کا امکان ہے تو آپ اس کو غربہ فقراء کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک لیکن یہ ہے کہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے اس کو چیز اس کی خردی تھی اس نے واپس کی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے انڈرسٹینڈنگ کرنا ضروری ہے سب انہوں نے لفظے ویسے واپس کا استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا وہ بھلا نہیں مطلب پہنچا نہیں سکے اس تک جو بھی تھا کافی ساری جو ہے مفتی صاحب نے صورتحال بیان کر دی ہے اگلی کال کے طرف بڑھ رہا ہے جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے گا ابھی آپ نے جو نوٹوں کی بات کی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ شادی پر وہ جب بارات وغیرہ آتی ہے تو ویل دی جاتی ہے یا اس کو ویل کہتے ہیں پنجابی کے اندر تو پیسوں کو جو ہے نشاور کیا جاتا ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ جو ڈھول بجانے والے یا باجہ بجانے والے آئے ہوتے ہیں وہ کلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ پیسے کا زیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور بعض اوقات انسان اس کر کے کہتا ہے یار یہ شادی کبھی کبھی آتی ہے اور ہمیں اپنا رکھ رکھا اور اکھنا پڑتا ہے اگر کوئی شخص کسی کے سسرال میں شادی ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے یا چھوٹے بھائی کی شادی ہے تو اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو بڑا مایوب سمجھا جائے گا اس کے بارے میں شریعت کیا رحمہ کرتی ہے دیکھیں یہ نوٹ نشاور کرنا ہے میرز بھائی میں تو دنگ رہ گیا ایک ویڈیو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ نوٹ لوٹنے کے بھی نئے طریقے یاد ہو گئے ہیں لوگ چھابڑیاں لے کے چھابڑیاں بنائی ہوئی ہیں یوں ہوا میں لے رائیں گے نوٹ گر پڑیں گے ٹھیک ہے اور سنا یہ گیا کسی نے شرش میڈیا پر بڑھا تھا کہ کئی گھنٹے تک نوٹ لوٹائے جاتے رہے تو خوشی کا موقع ہے اگر کسی لوٹائے ہیں غریبوں کو بانٹے ہیں چلو غریب نہ ہو اگنیاں ہو بانٹے ہیں نوٹ اس نے تو ناجائز تو نہیں یہ کسی بھی طرح رہی بات مصابقت کی تو مصابقت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مصابقت نیکیوں میں ایک ہوتی ہے مصابقت برائیوں میں تو نیکیوں کا بھی پہلو موجود ہے کہ بھئی میں میرا جو رشدار ہے میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی شادی کے میں نئے کپڑے پہن رہا ہوں ٹھیک ہے نا تفتائف کلندن کر رہا ہوں بہنیں ہیں بچے ہیں بعض وقت ان میں بلندن ہوئی رہا ہوتا ہے نا جی جی اگر نہ ہو رہا ہو تو مایوبی کا پہلو تو وہاں بھی آتا ہے جی کہ اس نے کچھ نہیں کیا جی تو وہ نیت اس نیت سے قطع نظر اچھی نیت کا احتمال موجود ہے صحیح یہ بندہ جو نا ایک خوشیوں کے ازار کے لیے ملاب کے لیے رشداری کو بہتر بنانے کے لیے حسن سلوک کے طور پر بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو یوں اس کے گنجائش موجود ہے ہاں یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارے جبر ہماری نرازگی کی وجہ سے نہ کر رہا ہو اور اسے ایسا ماحول بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے جب ایک ہی سٹینڈرڈ کے لوگ ہوں تو جبر والا پہلو بھی نہیں ہوتا جی ایسا نہیں کہ غریب آدمی اس کا مجبور کیا گیا ہے تو وہ خوشی خوشی لوگ کر رہے ہوتے ہیں رہی بات یہ کہ یہ نوٹ لوٹنا کیسا یہ نوٹ لوٹنا جائز ہے مسائل کتابوں میں لکھے ہوں میں جو قبضہ کرے گا یہ اس ہی کی ہو جائیں گے وہ ہی اس کا مالک بن جائے گا چھوارل اٹھائے جاتے ہیں جس کے قبضے میں آگئے وہ اس کا مالک بن جائے گا چلیں جی جواب تو ہوگی ہے سوال بھی ہوگی ہے مختصر نے بنا تفسرہ بھی کر دیا اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم